اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدار ریسیپی مسالہ بھرے آلو کباب کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ تو آلو کباب ہر گھر میں بنایا جاتے ہیں لیکن جب آپ ان کو مسالہ بھر کے بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ انتہائی مزیدار آلو کے کباب کیسے تیار ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹفٹ پوٹیٹو کباب یا مسالہ بھرے آلو کے کباب بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک دیکشی کے اندر پانی گرم کنے کے لیے رکھ دیا ہے جو تقریباً پانچ سے چھے کلاس یہ پانی اس میں گرم ہو رہا ہے اور یہاں میرے پاس آلو ہیں یہ میں نے ایک کلو آلو لیا ہے جن کا چھلکا ہوتانے کے بعد ان کی اس طرح سے میں نے چھوٹے پیس میں اس کی کٹنگ کر لی ہے اور ان کو واش کر لیا ہے سب سے پہلے یہ آلو ہم اس گرم پانی میں ڈال کے ان کو بوائل کر لیتے ہیں آلو کو اس وقت تک ہم اس کو بوائل کریں گے جب تک کہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں سوفٹ ہو جائیں آلو کو آپ چیک کر لیتے ہیں آلو کو بوائل ہوتے ہوئے تقریباً پچیس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ زبدس قسم کے آلو اس وقت گل چکے ہیں بہت زیادہ ہمیں ان کو نرم نہیں کرنا اب پیسہ کتی ہوں کہ میں اس کا چولہ بند کر دیتی ہوں اور اس کا سارا پانی ہم ڈین کر دیتے ہیں آلو کو میں نے ایک کھلے بطن میں اس کے اندر نکال لیا ہے اور اس کا سارا پانی ڈین کر کے ان کو تھوڑا تھنڈا کر لیا ہے میشر سے اب ان تمام آلو کو بہت اچھی طرح سے میشر کر لیتے ہیں آلو بہت اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں اب اس میں ہم کچھ مسائلی مکس کریں گے یہاں پہ میں نے نے نمک لیا ہے جو میں نے نے دیو ٹیسپونе اس میں نمک لیا ہے ایک ٹیسپون بھر کے اس میں لائل میش پاوڈر ایک ٹیسپون کوٹیوی لائل میش اور اس میں ایک ٹی بے سپون زیرا استعمال کریں گے یہ تمام چیزیں ہم اس ملکا دیں گے بہت اچھی طرح سے ان تمام مسائلوں کو اس کے اندر مکس کر دیتے ہیں تمام مسائلے آلو کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب جو ہم نے چونکہ یہ فیلنگ اس کی تیار کرنی ہے یہ سٹفٹ پوٹیٹو کباب ہے اس پی اس کی فیلنگ کے لیے یہاں میں نے کچھ سپائسز اکٹھے کیا ہے جس میں میں نے ایک درمینی سائز کی پیاس لیا تھی جس کو فائن چاپ کر لیا ہے دو تین یہاں پہ میرے پاس ہری ملچے ہیں جن کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے یہاں پہ میرے پاس یہ انادانہ ہے یہ ایک سے دو ٹیبل سپون تک آپ اس میں انادانہ استعمال کر سکتے ہیں جس کو ساف کرنے کے بعد میں نے واش کر لیا ہے چونکہ اس میں مٹی زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کو آپ دھولیں تاکہ اس میں مٹی نکل جائے اور یہاں میرے پاس سابو دھنیا ہے یہ میں نے اس میں دو ٹیبل سپون لیا ہے ایک سے دو ٹیبل سپون تک آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور تین ٹیبل سپون اس میں ہری دھنیا کا ہم استعمال کریں گے جس کو میں نے فائن جوب کر لیا ہے اس میں ہم ایسا کریں گے کہ ایک بار کے اندر یہ ساری فیلنگ ہم اس میں اکٹھی کر لیتے ہیں ساتھ ہی اس میں ایک چھوٹکی نمک کا استعمال کریں گے تاکہ جو فیلنگ ہے اس میں ہلکا سا نمک کا بھی ٹیسٹ آئے اور ان سب کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ ہماری بہت زبادہ دس جو اس کا مسالہ ہے یا فیلنگ یہ تیار ہو چکی ہے اب ایسا کریں گے کہ اس کے کباب بنانے کے لیے ہم یہاں اس میں سے بھرتے کا تھوڑا سا حصہ اس کا جو ہے وہ اٹھائیں گے کباب کے لیے اس کو تھوڑا سا اندر سے اس طرح سے جیسے گہرہ کیا جاتا ہے اس طرح سے اس کو تھوڑا سا گہرہ کر لیں گے اور اس کے اندر ہم ایک ٹیپل سپون بھر کے یہ فیلنگ ڈالیں گے فیلنگ اس طرح سے اچھی طرح سے اس میں ڈالنے کے بعد اب اس کو بند کر دیں گے اس طرح سے یہ ہمارے سٹیفٹ پوٹیٹو کباب ہے یہ اس کو تیار کر کے ایک پلیٹ میں میں آپ رکھتی چاہتی ہوں کچھ کباب تیار کر لیے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا سائز ہے فیلنگ کے بعد ان کا سائز جو ہے وہ پی ہیوی تیار ہو جاتے ہیں اب ہم ان کو فرائے کرنے کے تیاری کرتے ہیں کباب کو فرائے کرنے کے لیے یہاں میں نے ایک قطط انڈا لیا ہے اس انڈے کے اندر ہم ایسا کریں گے کہ ایک ٹیپل سپون کون فلور اور بالکت چھٹکے اس کے اندر میں نے یلو فوٹ کرے لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیے ہیں اب جو کہ میرے پاس بریکرمز ہیں جو میں نے ادھی پیالی کے بریکرمز کیا ہے اب ہم ایسا کریں گے کہ جو کباب ہم نے تیار کیا ہے سب سے پہلے ان کو انڈے کے اس مکسر میں ڈپ کریں گے انڈے میں اچھی طرح سے ڈپ کرنے کے بعد اب جو بریکرمز ہمارے پاس ہیں یہ بریکرمز اس میں بہت اچھی طرح سے لگائیں گے بریکرمز لگانے کے بعد اب اس طرح سے یہ کباب تیار کر کے میں یہاں اس پلیٹ میں رکھتی چاہتی ہوں تمام کباب کو تیار کر لینے کے بعد اب یہاں میں نے طبعے کے اوپر تھوڑا سا اس کے اندر آئل ڈالا ہے آئل ہلکا سا گرم ہو چکا ہے اب جو کباب ہم نے تیار کیے ہیں یہ اس میں فرائی کتے چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ڈونٹس تیار کر رہے ہیں جیسے ہی کباب کی ایک سائٹ گولڈن ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کی سائٹ چینج کر دیں گے جیسے ہی کباب دونوں طرف سے لائٹ گولڈن کلر میں فرائی ہو جائیں گے تو آپ ان کو باہر نکال لیں گے سٹپڈ پوٹیٹو کباب یا مسالہ بھرے کباب بلکوں تیار ہیں آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت اس میں کلر آیا ہے اور بہت ہی کرسپی یہ تیار ہوتے ہیں آپ ان کو کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا کسی بھی دہی یا رائتے کا آپ اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکون کو ضرور پریس کریں اور کلیٹ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن اسی طرح سے آپ کو میتے رہنے